ہیلے ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بلکل ٹھیک تھاک آج کا vlog سٹارٹ گیا ہے میں نے دوپہر سے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزددار سے سٹف پراتھے اور آج کا vlog میں نے کہا تھوڑا ڈیفرنٹ سٹارٹ کرتی ہے دوپہر سے سٹارٹ کرتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ نے سٹف پراتھے انجوئی کیا ساتھ میں جو ہے وہ ماما کی فرنڈ کے گھر سے کھی رائے بھی تھی تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ مٹی کے بولز میں سرف کر دیا کیونکہ کافی زیادہ گرم تھی تو میں نے کہا اس میں ڈال لیتی ہوں اور اچھے سے سرف بھی ہو جائے گی اور تھنڈی بھی ہو جائے گی تو کافی ٹیسٹی تھی ہم لوگ نے کھانا کھانے کے بعد یہ میٹھا انجوئی کیا جو کہ بہت مزا آیا کھا کر اور آج ہم لوگوں کو پڑھانی تھی سورہ مزمل اور میں جم سے جو ہے وہ تھوڑا جلدی آگئی تھی میں نے آف لیا نہیں تھا کیونکہ کچھ بنانا نہیں تھا خاص تو ہم لوگ نے کہا تھا ریفریشمنٹ وغیرہ جو ہے وہ کر لیں گے تو یہاں سے میں جم سے آئی اس کے بعد ہم سب بچوں نے ٹوشن والے بچوں نے ملکے سورہ مزمل پڑی بچے کافی زیادہ ہیں لڑکیاں زیادہ ہیں نا تو پھر آرام سے پڑی گئی تھی تقریبا ہمیں دو گھنٹہ لگا ہو گئی یا ڈیٹ گھنٹہ لگا ہو گئی اس سے زیادہ نہیں لگا تھا ہم لوگ نے وہ سورہ مزمل پڑی اس کے بعد یہاں پر میں آگئی تھی چائے بنانے کے لیے کیونکہ مجھے ریفریشمنٹ کرنی تھی اور میں جم چلی کی تھی نا تو پھر کھانا وغیرہ کا ہم نے نہیں کیا ہم نے کہا شام کا ٹائم تھا شام کا ٹائم ہے تو شام کے ٹائم ریفریشمنٹ اچھی لگتی ہے تو پھر یہاں پر میں جلدی سے رکھ لوں گی چائے اور ریفریشمنٹ میں ساری چیزیں جو ہے وہ باہر سے ہیں گی اور ماما نے کہا تھا کہ میں کیک بنا لوں گی پر ماما آج کل بہت زیادہ بیزی ہے تو ان کو بالکل ٹائم نہیں ملا اور میری تقریباً دو دن سے جم کے چھٹی ہو رہی تھی تو میں آج جو ہے وہ مجھے ضرور جانا تھا تو میں جم چلی گی تو پھر اس لئے ہم لوگوں کا پلان بنا کہ ہم جو ہے نا وہ باہر سے جو ہے وہ ریفریشمنٹ مگوال لیں گے اور ویسے بھی آپ کا کبھی کبھار دل نہیں چاہتا کچھ بنانے کا ہوتا ہے کہ بس باہر سے آج ہے اور آسانی سے چیزیں بھی ہو جاتی ہیں تو بس یہاں پر میں نے چاہے رکھی اور فٹا فٹ سے جو ہے وہ برتن نکال لیتی ہیں میں نکالوں گی یلو والا سیٹ یہ ہے کہ صرف بھی میں اسی میں کر دوں گی اور جو ہے نا وہ پلیٹ بھی اسی یہی رکھ دوں گی یہ اچھا سٹ رہتا ہے اور کافی پیارا لگتا ہے تو اس لئے پھر میں نے یہی سارا نکال لیا تھا اور آپ میں سے ابھی تک کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کر دینا ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کرنا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ آپ لکھو آج کا میرا ولوگ کیسا لگا تو یہاں پر جو نے میں نے ساری پرپیشن کر لی تھی اب صرف بچوں کا انتظار تھا اور تھوڑی سی ہم نے ناتے بھی پڑی بختہ والے ہزاراں پدینے گئے میرے بختہ نکستی ویہا میں خدا پار کر دے روا دے تو سروع کٹے ضرور کرنا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی دستان کے دور اجری احشان مومنو میرا تے اے پکا جے ایوال مومنو تندے ہو جے مارے یہاں پر ہم لوگ نے تھوڑی بہت جو ہے وہ ناتے پڑی اور میں نے جو ہے وہ سیڑیوں پر بیٹھ کر سن لیا تھا کیونکہ مجھے نیچے کام تھا اور میں نے جو ہے وہ چائے پکانے کے لیے رکھی ہوئی تھی تو میں ساتھا دوس کو بھی دیکھ رہی تھی اور بچوں کا ویٹ بھی کر رہی تھی تاکہ وہ سمان لے کے فٹا فٹ سے آئیں اور میں فٹا فٹ سے جو ہے وہ سرف کر دوں تو یہاں پر میں نے ساری پرویجن کر لی تھی کپس وغیرہ بھی نکال کے رکھ لیے تھے ہم دینوں کو جو ہے وہ ناتے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے ہم لوگ جب جمعہ کی نماز پڑھ کے بھی فری ہوتے ہیں تو ہم لوگ ایک محفل ضرور سے جاتے ہیں اور ناتے پڑھنا کس کو اچھا نہیں لگتا ہمیں سچ میں بہت مزہ آتا ہے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا بلکل لطف میں اتنا مطلب کہ کھو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ناتے پڑھتے پڑھتے ایک پڑھو دوسری پڑھو تسری پڑھو تو ٹائم ہی نہیں پتہ نہیں لگتا کہ آپ نے کتنی ناتے پڑھ لی ہیں تو ہم لوگ نے پھر ناتے وغیرہ پڑھی تھی اور اس کے بعد یہاں پر میں جو ہے وہ سموسے وغیرہ سرف کر رہی تھی ویسے زیادہ چیزیں میں نے منگوائی نہیں تھی کیونکہ اتنے زیادہ بچے تھے نہیں اور جتنے بھی تھے میں نے کہا بس ان کو پورا آج ہے باقی جو بچے چھوٹے ہوتے نا پھر باقی ہم نے ان کو باٹ دیا تھا یہاں پہ ہماری بہت ہی مزدار سی جو چائے ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی تھی میں نے پھر وہ بھی ڈال لی اور میں نے اپنے یہ نیو کپس نکالے تھے یہ دیکھنے میں اتنے زیادہ پیارے لگتی ہیں پر جو آپ اس میں چائے پیتے ہیں وہ مزہ نہیں آتا جو آپ کے اصلی کپ میں پینے کا مزہ آتا ہے پر یہ یوز ہی نہیں ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو یوز کیا جائے کچھ اچھی فیلنگ آئے گی اس کو استعمال کر کے نیو کپ میں پر وہ جو مزہ ہوتا ہے نا چائے کا اصل پینے کا وہ بلکل مزہ نہیں آتا اس میں خیر میں نے جو ہے وہ سرف کر دیا تھا اوپر والے روم میں ہم لوگ نے بہت مزدار سے جو یہ ساموسے اور رول ہے یہ انجوئی کیے تھے میں نے ویسے تھوڑا سا کھایا تھا پر کھایا ضرور تھا اور کیونکہ آپ نے جب پڑی ہوتی ہونا تو پھر ایسے چیزیں دیکھ کے درہا نہیں جاتا تو میرا تو دل کر بھی رہا تھا نہیں بھی کر رہا تھا ہاں یا نہ والا سین ہوتا ہے نا بس میرے ساتھ وی ہو رہا تھا پر میں نے پھر بھی تھوڑا بہت کھایا اور یہاں پہ ہو چکے ہیں نیکس دے یہاں پر ہم لوگ آئے تھے میمن فاؤنڈیشن کیونکہ ہم لوگ کو کوئی ایک کام تھا وہ کام کیا تھا کیونکہ لازٹ ٹیم جب ہم لوگ آئے تھے نا تو یہاں سے ہم لوگ نے لی تھی پروپس جو کہ برائیڈ ٹو بی کی لی تھی ہم نے تو وہ پروپس اتنی کوئی خراب تھی گھر جا کے میں نے اس کو کھولا اللہ اتنی کوئی بری تھی تو میں نے سوچا اس کو اب مجھے جزن ٹائم ملے گا نا تو ہم لوگ چینج کروا کے آئیں گے ماما صبح جاری تھی اپنے سکول جہاں ماما کی ٹریننگ چل رہی ہے ماما جاری تھی تو اس کے قریب اس کے رستے میں نا میمن فاؤنڈیشن پڑھتا تو میں نے کہا ماما آپ جائے رہی ہیں تو ہمیں وہاں پر پر چھوڑ دینا تو وہاں پر ہمیں چھوڑ دینا تاکہ ہم وہاں سے یہ پروپس وغیرہ چینج کروا لیں تو یہاں پر ہم پہنچ گئے کیونکہ ماما صبح جلدی چلی گئی تھی تو ہم بھی ساتھ میں جلدی آگئے تو شاپ جو ہے وہ اپن نہیں تھے تو پھر ہم لوگ آگئے اندر میمن فاؤنڈیشن یہاں پر ہم لوگ نے تھوڑا بہت ٹائم پاس کیا میں نے ایک ریل ڈالی ہے جو کہ بہت پیاری ہے انشٹرگرام پہ بھی ٹک ٹاک پہ بھی آپ لوگ جا کے دیکھنا تارہ اور ستارہ والی وہ بہت مزی کی ریل ہے تو آپ نے وہ ضرور دیکھنی ہے تو ہم لوگ نے وہ ریل وغیرہ بنائی تھوڑا ٹائم سپنڈ کیا یہاں پر میں ایک شوٹ کرے تھی ایک اچھے سے اینگل سے تو یہاں پر میں فاؤن نہ رکھ کے زمین پر چلی کی تھی تو میں نے شوٹ کے وہاں سے ایک لڑکی آگے کہتی کہ آپ کا فاؤن زمین پر پڑا بھول گئی ہو میں نے کہا نئی سسٹر میں نے شوٹ کری ہوں تو وہ بھی ہسنے لگ گئی خیال یہاں پر ویڈیو بنانا بلکل اللہ ہوں نہیں ہے پر صبح کا ٹائم تک کوئی تھا نہیں تو پھر ہم لوگ نے کہا موقع غنیمت جان کے اچھی سی کوئی ویڈیو ہی بنا لیتے ہیں سسٹر نے لمکا پیا کیونکہ اس کا فالو دا بلکل پسند نہیں ہے تو ہم لوگ نے یہاں پر بیٹھ کے سکون سے وہ کیا کہتے ہیں فالو دا انجوائی کیا اور یہاں پر مجھے اتنا مس کری تھی جب میں یہاں پر جم آتی تھی اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میں کس سے ملی جس طرح جو میں نے کونٹینڈ ڈالا ہے تو اس حساب سے میں آپ کو بتاتی ہوں آج میں کس سے ملی تھی میں ملی تھی ہمارے ویڈیو جو دونوں سسٹر ہیں ان سے ملی تھی اور مجھے آج گرٹ فیلنگ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے وہ یہاں پر ضرور دیکھیں گی کیونکہ وہ یہاں پر کریمہ باد اکثر ویڈیو بناتی ہوں اور میں ان کے ویڈیو بہت چاک سے دیکھتی ہوں تو میں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آج مجھے ملیں گی پر یہ نہیں تھا کہ سچ میں مل جائیں گی تو میں نے ان کو دور سے دیکھا تھا تو پھر میں نے ان کے بعد ان کے پاس گئی اور ان سے ملی اتنی پیاری ہیں بہت پیاری ہیں بہت اچھے سے انہوں نے ان سے بات کی اور سچ میں بہت اچھا لگا مل کے اور سب سے بڑی بات جب آپ کسی کو ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور آپ کو اس کو فیسٹو فیسٹ دیکھتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے تو میں نے ان سے بات کی اور مجھے بہت اچھا لگا ویسے تو اور بھی باتیں کرنی تھی پر اس وقت ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑا سا اچھا وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں پہلی بار ملے ہوتے تو آواز نہیں نکل رہی ہوتی میرے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی تھا سچ میں مجھے اتنا اچھا لگا پہلی بار میں کسی یوٹیوبر سے اور جس کو میں دیکھتی ہوں میں پسند کرتی ہوں ان سے ملی تو وہ فیلنگ کچھ الگی تھی اور سچ میں بہت بہت اچھا لگا بہت مزہ بھی آیا ان کو دیکھ کے فیس ٹو فیس خیر اس کے بعد گھر آ گئے تھے کھانے وغیرہ کھایا اور اس کے بعد یہاں پر میں پڑھا ہی تھی نماز اور کھانا جو ہمیں آتے ہیں باہر سے لے کے آگئی تھی کیونکہ ٹائم بلکل بھی نہیں تھا گھر آ کر پکاتی تو بلکل بھی ٹائم نہیں بچتا اور ماما کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگ نے پھر کھانا انجوائی کیا اور آج کے ولوگ کو یہی پیرنٹ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ